اسلام ویکم ویئرز آپ دیکھ رہے ہیں دی جنرلیس میں ہوں خجاہ افتاب حسن میرے ساتھ ہے شزاد پرامورش اور آج ہم پاکستان میں کلاسیکل رکس کی پہچان ستارہ امتیاز پرائیڈ او پرفارمنس اور شاید ہی کوئی ایس آئی وارڈ ہو جو انہیں نہ ملا ہو محترمہ زنیم پننہ صاحبہ کے پاس موجود ہیں ان کے گھر پر موجود ہیں آج کا پروگرام خاص طور پر محترمہ کے شوہر ملہوم شوہر ایس سلیمان صاحب کے حوالے سے کیا جا رہا ہے ایس سلیمان جو پاکستان فیلمنسٹری کا بہت بڑا نام بہت ہدایتکار پروڈوسر اور خاص طور پر ایک ایسی فیملی سے ان کا تعلق جس کے سنتوش کمار درپن سبیہ خانم نیر سلطانہ اور زنیم پنہ جس کی بہویں اور پنہ جی آپ پر بہت شکریہ کہ آج چودہ اپریل کو ایس سلیمان صاحب کی دوسری برسی ہے ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے ہم اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں یقینا یادیں آپ کی یاداشت بھی بہت اچھی ہے بلکل آپ کی طرح تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بھی ظاہرہ ایسی فیلڈ میں تھی اور عموماً اس فیلڈ کے لوگوں کی آپس میں شادیاں ہو جاتی ہیں تو لیکن کس وقت لگا کے نئی بھی آپ شادی سے کر لینی چاہئے دیکھئے ایک تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ خواجہ صاحب اور آپ فراموش صاحب کا کہ ایک بہت بڑے آرٹسٹ کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا ڈائریکٹر وہ ہے میں تو زندہ سمجھوں گی کیونکہ ٹھیک ہے کلو نفسوں زائے قتل موت مگر آپ لوگوں نے یاد رکھا میں اس کا تو سب سے پہلے تو یہ شکریہ آدھا کروں گی آپ لوگوں کا دوسری بات یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بہت پیچھے چلے جائیں تو یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا مگر یہ ہے کہ میں کراچی سے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ رشتے آسمان پہ تیہ ہوتے ہیں میں تصور نہیں کر سکتی تھی کہ میں سنتوش کمار خاندان کی بہو بنوں گی پہلا یہ حادثہ یہ واقعہ بڑا اہمے ویرے لیے کیونکہ بڑا عجیب سی بات تھی کہ میں کراچی کی اور یہ لاہور کے اور مجھے یاد ہے وحید مراد کی ایک فلم کر رہی تھی میں انسان بدلتا ہے تو سلیمان درپد صاحب بنا رہے تھے ساتھی اس میں دیکھتی تھی یہ ایک تکیہ ویدو نے اٹھایا وہ ہوتا تھا کیونکہ ان کے گھر پہ ان کی فیملی ریلیشن بہت رہے ہیں ویدو کے گھر کے اور سنتوش بھائی کی فیملی کے وہ بلکل وہ آتے تھے یہاں رہتے تھے یہ اس وحید فلمیں ابھی شروع نہیں کی تھی پہلی فلم تھی یہ انسان بدلتا ہے تو دیکھتے تکیہ لیے وے اور دونوں کھڑے ہو جاتے تھے بال بکھرے ہوئے وید کے اور کہتے تھے کمبخت صبح اس صبح ناچنے آگئی ہیں یہ کیا کریں ان کا بھائی تم کہیں اور چھت دفع ہو جاؤ وہ جترہ بڑھا لگتا تھا میں نے کہا آپ دفع ہو جائیے تو سلیمان بھی وہیں کھڑا ہوتا تھا کہتا ہے یہ میں تعید کرتا ہوں کہ ان سب کو دفع ہو جانا چاہیے خیر ایک عام سی بات تھی پھر لہری نے میرا تعریف کرایا ہے کہ یہ سلیمان ہے ساتھی کی ڈبنگ کے لیے آئے ہوئے کراچی اور کام کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے مطلب ایک نوربل جو ایک آرٹس ہوتے ہیں ہلو ہائے اسلام علیکم مجھے نہیں اندازہ تھا اس وقت درپن صاحب کے ساتھ میں فلموں میں کام کر رہی تھی کراچی میں بازیگر کی چار پانچ فلمیں تھی تو وہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مطلب سلام دعا کے بعد وہ کہیں چلے گئے میں کہیں چلے گئے درپن صاحب نے مجھے کہا کہ گلفام بن رہی تھی کہنے لگے کلسیکل کا ایک ذہن میں ایک چیز ہے میری اور تمہیں دیکھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے تم میری فلم میں کام کرو آگے لاہور سمیں ویسے ڈرتی تھی کیونکہ ایک تو اردو بولتی ہوں پنجابی مجھے بڑی کم آتی حالانکہ میری والدہ پنجابی ہے ٹھیٹ پنجاب کی میں نے کہا جی دیکھیں کوشش کرتا ہوں مگر یہ کہ میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں بہت سال پہلے کتھک میں جو ماہر لوگ تھے استاد جو ہندوستان سے آئے تھے وہ سب کراچی زیادہ روکے سمراتیہ ہمارے استاد سمراتیہ تھے اور اس کے بعد پٹیالہ گھرانہ تھا دہلی گھرانہ تھا برجو مہراج گھرانہ تھا یہ لوگ وہاں سے وہاں آکے روکے اور وہاں گنتی کی صرف دو آرٹس تھی ایک ایمی من والا جو کلاسیکل کر سکتی تھی اور ایک میں کیونکہ میں نے فلمیں تو کی چالیس پچاس فلمیں کیے میں نے فلم آرٹس ہونے کے علاوہ یہ جو یہ میرا ایک شوق اور ایک میری محنت اور شاید میرے لیے لکھا گیا تھا کہ یہ میں نے کام کرنا ہے استاد بہت اچھے تھے جب میں یہاں گل فارم کے لیے پھر میں یہاں آئی اور اس کے بعد پھر سلیمان نے بہت مشکل وہ گانا تھا نسیم بیگم بہت بڑی یہ سکھ ٹوپے تھیں ان کی گائکی میں تھا رشید عطری صاحب یہ سارے لوگ اور میں اتنی سی اتنی سی بالشتی اس سے عجیب سی سوکی سڑی سی پتہ نہیں کیا چیز تھی مگر شکر ہے الحمدللہ کہ وہ ڈانس اور وہ گانا جو تھا وہ میرے زندگی کا ایک پیغام بن گیا ایک خوشکبری بن گئی میرے لے راستے کھل گئے یہ کب کی بات ہے یہ سکسٹی نہیں فیفٹی نائن فیفٹی نائن آچھا فیفٹی سکسٹی نائن تو یہ بڑے سارے لمبے لمبے قصے ہیں مگر اس کے بعد شادی کا تو بس ایسا ہی ہوا ہے بس اب آپ کو یعنی آئیے سکسٹی نائن میں آپ کی فلم گلفارم بنی تو نیکسٹیر آپ کی شادی ہو انسٹھ ساٹھ فیفٹی نائن میں میں یہاں آئی ہوں کام کرنے اور اس کے بعد میں ستر میں میری شادی ہوئی ہے اپنا یہاں لاہور میں کیونکہ سلیمان کے گھر والوں کی بھی مسئلہ تھے وہ بڑے کچھ ہماری فلموں والا سین ہو گیا تھا کہ یہ کراچی کی ہے ہم لاہور کے ہیں زبان کا ایشو آیا آیا تھا مگر سنتوش بھائی میں کہتی ہوں اس خاندان کا ہیرہ سنتوش کمار کو کوئی بھولت بھی تھے سید موسیٰ رضا میں کہتی ہوں کوئی بھول لی سکتا اور اتنی انصاف پسند ہمارے خاندان میں جب شادی بادی ہو گئی کہ یہ کراچی کی ہے یہ تو کمبخت چپک کے رہ گئی آج بیس سال ہو گئی چھوڑی نہیں دی ہماری جان مجھے بہت پیار کرتی تھے بڑا ہسین اور بڑا نفیس اور ایماندار آدمی تھا اچھا شادی آپ کی بقاعدہ ارینج نا نا جی مولوی کو دینے کے لیے دو سو روپے بھی نہیں تھے غربت اتنی تھی سلیمان نے ایک فلم کی تھی غرفام کوئی فلم نہیں تھی اس کے پاس اور ہم نے جناب مولوی صاحب کو سوچیں کہ کیا کریں میری والدہ نے کہا نہیں ہے شادی نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں اس فلموں والا سین تھا میں نے کہا جی میں نے تو کر دی ہے سلیمان نے کہا سلیمان نے کہا سلیمان بھائی کہا انہوں نے کہا نہیں ہوگی اس نے کہا میں نے بھی کر دی ہے ہم دونوں باغی تھے تو جا کے ہم جو چھوٹا سا گھر لیا تھا یہاں کرشن تاؤن میں وہاں اپنا گھر بسائے اور وہی مولوی صاحب آئے تو اس دن اکمل اور آغا تالش کی بہت زیادہ اس میں ہاتھ ہے کہ آغا تالش میرے روحانی باپ بنے انہوں نے باقیدہ جو دلہن کو کپڑے دیے جاتے ہیں جو مہر دیا لکھا جاتا ہے اور ایز ایف باپ اببہ کی حیثیت سے میں آخر ٹائم تک انہوں نے بابا جانی کہتی تھی اور انہوں نے سچ مجھ انہوں نے اور جو امی جی تھی بیگم تالش پورا نبھایا انہوں نے وہ رشتہ میرے بچے پیدا ہوئے وہ پورے نان کی چھک ٹائپ کی چیزیں وہ ساری ریکھیں آئیں ان کا بہت ہاتھ ہے تو وہ اکمل کا کیا رول ہے اکمل وہاں آ گیا تھا نا کہ لگا میں بھی گواہ بنا گا عبیدہ اس کی بات برکی تھے خواجہ پرویز اچھا ایسے آپ کی شادی کے گواہ بھی بس یہ چاری تھے آغا تالش اکمل کوئی تھا ہی نہیں بس میری طرف سے تو بس اللہ میاں تھے بس اللہ آغا تالش تھے اچھا شادی آپ نے کر لی نیر بھا بھی ہاں اب اس کیا ہوا سیکنڈ جو اجیب تھا وہ کہ جب بھابی دیئر کا فون آیا تو انہوں نے شادی سے جب شادی ان کی ہوئی نا تو کیوں میری دوستی تھی کراچی سے کہ لگے تجھے میں دیورانی بناوں گی اچھا مجھے دیورانی کیسے بنائیں گی بھئی میں کراچی رہنے میں نے نہیں شادی آمادیاں کرنی کیونکہ میں اپنے فن میں بہت زیادہ بس مگن تھی جس ست میں کہ لیں کہ بلا رہے ہیں سنتوش صاحب اور آپ نے جا کے سلام کرنا ہے میں گھر سے ان کے گھر جانا تھا مسلم ٹاؤن تو یقین کرے میں کام پر رہی تھی در کے مارے کہ پتہ نہیں میرے صاحب کیا ہوگا مگر نیر بھا بھی آئیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور سنتوش بھائی کے سامنے کھڑا کر دیا یہ آپ کی بہو آگئی ہے بہو حق ادا کیا اس کے بعد سبیہ خانم نے میرے سر پہ ہاتھ بھابی جمیلہ میری جٹھائیاں تینوں تھی بہت اچھے لوگ جمیلہ کس کی بیوی تھی سنتوش بھائی کی بڑی بیوی تھی پہلی بیوی اور اتنی نیک اور اتنی ان سب بچوں کے کہتے جو ہوتی ہے نا ممی ہماری وہ سب کی ایک چھایا تھی بہت اچھے سنتوش فیملی میں آپ کی شادی ہو گئی آپ نے فلمی سٹائل میں کی اور فلمی گواہ کے موجودگی میں شادی ہو گئی اللہ دارہ رہنے شکل ہو گئی تو فیملی میں واپسی کیسے ہوئی آپ کی کیسے مہتے ہیں بس چل گئی کون سے سنتوش فیملی میں کوئی بے نہیں بس ٹھیک ہے نورمل ہو گئے تھے سارے کچھ اٹھ سے بعد نورمل ہو گئے بلکل انہوں نے کہا ہمارے عزت ہمارے گھر کی مگر انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ کام کرنا چاہتی ہے تو کرے بڑے بھائی جان نے کہا تھا مگر سلو جو تھے سلو صاحب جو تھے وہ کچھ مطلب کہتے تھا نہیں یا تو شادی کر لو یا فلموں میں آ جاؤ یہ آپ کی شادی سے پہلے بات ہوئی تھی ہاں جے تو آپ میں مان لیا میں جناب اس سے اروج پہ جناب کبھی کہیں جا رہی ہوں کبھی سلیمان نے ایسے فیک فلم بنائی تھی مگر بہت اچھا بہت بڑا آرٹسٹ بہت بڑا فنکار اور بڑا نیک آدمی اس نے مجھے نبھایا اس نے میرے ساتھ تو ان کی انہوں نے کتنی فلمیں کی ساٹھ ساٹھ ستھ آپ کو یاد ہے کہ ان کی آپ کس کس فلم میں کام کیا میں نے شادی سے پہلی جو کام کیا ان کی فلم میں میں نے کیا گلفام تھی باجی تھی تانگے والا تھی انسپیکٹر تھی تماشا تھی اور کنگچے فلمیں کی اس کے بعد انہوں نے گھر بیٹھ جو شادی کے لیے کوئی فیلنس ہوتی ہیں زائر ہے تو ایسے آرٹسٹ آپ پسند تھی زائر ہے ایسے لیلا مجھنو ایسے لیلا مجھنو ایمانداری کی باتیں آج بھی باتیں سوچتی ہوں تو بڑے عجیب سی کچھ چیز ہے گی قدرت کی طرف سے کہ میرا نصیب لکھا ہوا تھا سلمان کے ساتھ تو کہاں میں کہاں سلمان کہاں یہ دنیا کہاں یہ لہو سلمان صاحب آپ کے شمعر تھے تو وہ آخری دنوں میں ان کی کیا کفیت تھی اور آپ کیا محسوس کرتی آخری دنوں میں وہ نہ چل سکتے تھے نہ وہ بیٹھ سکتے تھے نہ وہ مطلب سہارہ لے کے بھی نہیں بلک پل ایک زندہ لاش کی طرح اتنی زیادہ ان کو تکلیفیں آگئی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مگر ہاتھ اگر گر گیا ہے تو وہ کہتے تھے بھئی میرا ہاتھ اٹھا کے لگ دو میں بہت پریشان ہوتی آخری الفاظ کیا تھے آخری الفاظ تو یہ تھا کہ میں نے ہاتھ پکڑا ہاتھ ہمیں پڑھ رہی تھی اور وہ آخری سانس سنیتا نیشنل ہسپیڈی اور کوئی کہتے ہوگی وہ لے نہیں سکتا کوئی گیت وہ کہہ رہی تھی وہ کچھ مرنے سے میرا خیال ہے تقریباً ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے ایسے میں نے کہا سلو کو اچھی باتیں کیا کر میں پیار سے بولتی تھی میں کہتی تھی سید کو اچھی باتیں کر تو اس پہ انہوں نے کہا تھا انشاء جی تو کہتے تھے نہیں اب جانا میں یوں اشارہ کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ کہ اس پہ پھر مجھے کہتے تھے کہ تم کیا کہہ رہی ہو میں نے کہہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں رنجشی سہی دلی دکھانے کے لیے اور اشارے سے پوچھتے تھے آخری دنوں میں یہ ہم دونوں کے درمیان کی بات یہ دنیا کیا جانے دنیا تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتی ہے لوگوں کو مگر محفظہ بہت بہت زیادہ تنہائی ہے اور ایسا لگتا مجھے کہ میں بھر رہی ہوں تیمہ جیسے لکنی کو لگتی ہے نا ایسا کچھ فیل ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ میں روحانیت خدا شکر الحمدلللللللل88 اللہ نے مجھے بڑا مہبانی دیے اللہ کا شکر الحمدلللللللہ حوصلہ ہے موسیقی